ہمارے بھارت دیس میں کچھ ایسے راجی ہیں جہاں امبیدگر کی مورتی کو بڑے ہی سان سے توڑ دیا جاتا ہے لیکن ہمارے اسی بھارت دیس میں کچھ ایسے راجی بھی ہیں جہاں بابا صاحب بھی امرا امبیدگر کو ہی بھگوان مانا جاتا ہے آخر کیوں توڑی جاتی ہے بابا صاحب بھی امرا امبیدگر کی مورتی جو لوگ بابا صاحب کی مورتیوں کو توڑتے ہیں بے بہت ہی نیچ اور تچی قسم کے انسان ہوتے ہیں کیونکہ دوستو بابا صاحب بھی مراہ امبیڈگر نہ تو راکسس تھے نہ دانب تھے وہ شکشہ کے ایک ایسے مہاندائیت تھے جنہوں نے بھارت کے لیے نجانے کتنے عام دلونوں کو شروع کیا تھا بس یہ بات الگے کہ راجنیتی کے طور پر آج امبیڈگر کے چلائے گئے کسی بھی عام دلونوں کا ہمیں نظارہ نہیں دکھایا جاتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی کی وجہ سے دیس میں آزادی آئی تو بھگہ سنگھ راجگرو سکھدیب کون تھے نہرو کے بھاشر نے کیا دیس کو پربھاویت تو چندر سیکھر آجاد کون تھے دیس بھول چکا ہے ان سبھی کے بلیدانوں کو تو پھر کیوں ڈھونگ کا ناچ نہ چاہتا ہے تیرا ہاتھ اٹھتا ہے امبیڈگر کی مورتی توڑنے کو کبھی دیکھ اتھیاس پڑ وہی پراشین کال کا شکشہ کا سب سے بڑا بیدھاتا ہے بھارت میں اسکول تو پہلے بھی تھے لیکن دلیتوں کے پاس پڑھنے کا اتنا ادھیکار نہیں تھا جتنا کہ آج کے سمیے میں ہیں دوستو پراشین کال میں بھارت میں دلیتوں کے پاس پڑھنے کا ادھیکار نہیں تھا تو جرہ سوچئے بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر کے ماتا پتاؤں نے کتنی محنت اور کتنی کٹنائیوں سے امبیڈگر کو پڑھایا ہوگا دوستو میں بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر کو ست ست نمن کرتا ہوں جنہوں نے اتنی کٹنائیوں کے بیچ بھی اپنے آپ کو سربس ریشٹ اور مہان انسان بنایا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر کو لوگ اچھوت مانتے تھے مطلب کہ ایک سمیے کا دن ایسا بھی تھا کہ بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر پتھر کی بھگوان کی مورتی کو چھولے تھے تو وہ بھی اچھوت ہو جاتی تھی لیکن دوستو اسی اچھوت انسان نے بھارت کا سنبیدھان لکھا جس سے آج پورا بھارت چلتا ہے اور دوستو اسی اچھوت کے ذریعے سے نہ بھارت میں نہ جانے کتنے انگریجوں کو بھار پھیکا تھا اور دوستو جو سب سے مہتپون بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھارت کے ان راجیوں میں آندر پردیس، تیلگانہ اور مہاراشت ان راجیوں میں امبیڈگر بادی بھرپور ماترہ میں ہے اتنے پورے بھارت میں امبیڈگر بادی نہیں ہے جتنے ان راجیوں میں پائے جاتے ہیں اور انہی راجیوں میں بابا صاحب امبیڈگر کی سب سے اچھی تیر پرتیمائے بھی بنائی گئی ہیں دوستو میرا بھی بہت من کرتا ہے کہ میں بابا صاحب کے جنم اسطان پر گھومکاؤ اور جس دن میں جاؤں گا آپ کو وہاں سے نئی نئی جانکاریاں لاکر بتاتا رہوں گا تب تک کیلئے جے بھیم جے بھارت